موسیقی السلام علیکم میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے بزرگ ساتھی دجال یا انٹی کرائیسٹ یا پھر دہ گریٹ مسایہ جو نام بھی ہم اس پتنے کو دیں اس کے بارے میں جاننا ہم سب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو آگہی دی اور اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرائیا میری یہ کوشش ہے کہ جو wrong misconceptions دجال کے بارے میں ہمارے دماغوں میں ہیں ان کو دور کر سکوں اور اس کے لئے جو باتیں بھی بتائی جائیں گی وہ تمام کی تمام باتیں ایز ایز ایک کتاب سے بتائی جائیں گی میں نہ تو کوئی چیز اپنی طرف سے اس ویڈیو میں ایڈ کروں گا اور نہ ہی سب ٹریک کروں گا لہٰذا اس ویڈیو میں جو بھی چیزیں بتائی جائیں گی وہ کتاب سے پڑھ کر ہی بتائی جائیں گی اس کا مقصد صرف ایک اصلاحی مقصد ہے لوگ کی اصلاح ہو سکے لوگ کو دجال کے بارے میں پتا چل سکے اور جو رائٹر کا پیغام ہے اس بک کے رائٹر کا جو پیغام ہے وہ آگے چل سکے اس ویڈیو کے آخر میں اس کتاب کا نام اور مصنف کا نام بھی بتا دیا جائے گا تاکہ لوگ اس کو لے کر پڑھ سکیں میں اس بات صرف ایک ایک ایکسپیرمنٹل طور پر چھوٹی سی کوشش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر لوگوں کا رسپونس اچھا رہا اور مجھے پیڈ بیک ملا تو انشاءاللہ تعالی پوری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی دجال کہاں ہیں یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے مسیح یعنی دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہیں اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیوں ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گا یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر جسے وہ مسیح داوت کہتے ہیں کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پنہکہ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بہت خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس حوالے سے جو بات بھی کہی جاتی ہے وہ نہایت مانے خیز ہونے کے ساتھ ساتھ درسرار بھی ہے ان کی ایک مذہبی دستاویز مشنا میں ایک نصیحت ہے ممنوع درجوں کی بات تین لوگوں کے ماں بین بھی نہ کی جائے براشیت کی بات دو لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو اور مرکہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الہیہ کے وہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو یہ کرسراریت اور رازداری کی کوشش ہیں اپنی جگہ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے نہ وہ اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر صفلی آمل گزرے ہیں نہ یہ اپنے جادو شیطانی علم اور خبیص جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں نہ ان کے علماء اور پیر ان کو اس کا کچھ علم ہے اور نہ ہی ان کے سائنس دان اس کی کوئی خبر لاسکے اللہ پاک نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے اس کے علاوہ سب خلق ہے یہود کے خواس اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالے کی کوشش ہے جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے جن امور کا تعلق غیبیات یا ماروالطبیات سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ وحی ہے انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جن چیزوں کو وہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی اور یہ ذریعہ اقل نہیں وحی ہے وحی کے نور کے بغیر اقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حسنی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید تشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی السادق الامین کا لقب دیا آپ نے زندگی بھر کبھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں ہے آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اتمنان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اس حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیج گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی جس پر آپ نے خوشی اور مسررت کا اظہار فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹے رہے ہیں پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے درانے دھمکانے کے لیے اکھٹا کیا ہے بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمین داری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اس وقت سورچ غروب ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تیرہ ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے اس نے کہا اے لوگوں خانکاں میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبر سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو پھر ہم تیزی سے چلے اور خانکاں میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندی ایک لوہی کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے تھے ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میرا تمہیں جلد پتا چل جائے گا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں ہم جہاز میں سوار ہوئے سمندر میں طوفان آ گیا مہینہ بر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے یہاں ہم ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال ہوئے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے اس نے کہا خانکہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے ہم تیزی سے تمہارے طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کونسی بات پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا اس کی کونسی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کونسی بات معلوم کرنا چاہتے ہو زنجیر میں جگڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا ہے ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یسرب یعنی کے مدینے میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے بتایا کہ وہ عرب گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائے گی